بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہماری اس چینل کے تھوڑا کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے جو لوگ ہیں وہ میسج کر رہے ہیں لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آئے ہوئے ویزے جو ان کو دیے گئے ہیں بھیجے گئے ہیں وہ ہم سے چک کروانے کی بات کر رہے ہیں یا پھر وہ شیئر کر رہے ہیں ہم سے کچھ ایسے ایڈ جو فیس بک پہ چلتے ہیں یا کہیں پر بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ فرزمپل ترکی میں یا کائنڈا میں جو ہے وہ جابز آ گئی ہیں سیلری اس کی پانچ ہزار ڈالر ہوگی اور پیسے جو ہے آپ نے پانچ لگ بھی دینے ہیں پیچھا پینکس لگ باندھ دینے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی معاملات کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے ہم کیا جواب دیں گے کیوں اس کو ہم صحیح کہیں کیوں غلط کہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں یہ تمام معاملات جو ہیں آپ کو سمجھ جائے کریں جب آپ کو پاس ایسا ایڈ آئے تو آپ اس کو سمجھ جائے کریں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی لیگل ہو رہی ہے یعنی کہ اس ایڈ کو آپ ہمیں بھیجنے کے بجائے اگر آپ منسٹری آف آور سے تو دکھا دیں گے زیادہ بہتر ہے ان کا مسئلہ ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا ویزا چیک جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہی چانل کے تھوڑ کہ ہم آپ کو بچائیں ان چیزوں سے اور کوشش کریں موٹیویٹ کریں کہ آپ لیگل وے میں اپلائی تو کریں کیونکہ آپ لوگ لیگل وے میں اپلائی کرنے سے پہلے جو ہے وہ سٹنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو آج میں موضوع بنا رہا ہوں آسٹریلین ورک ویزے کا جو کہ اتنا آسان پروسس کبھی بھی نہیں ہوتا ہے یاد رکھے گا جب بھی آپ انٹرنیشنلی جوپ اپلائی کرتے ہیں جو جوپس کوٹے میں نہیں آتی مطلب پچاس لوگ چاہیے ہیں سو لوگ چاہیے ہیں جو کہ کوٹا ہوتا ہے جہاں پر ہماری گورنمنٹ علاو کرتی ہے یا ہمارا ہے وہاں پر لیور سسٹم آویلیبل ہے دو کٹیگری ہوتی ہے ایک تو ڈیمانڈ آتی ہے اور ایک جو ہے آپ اپلائی کرتے ہیں تو جہاں ڈیمانڈ آتی ہے وہاں تو منسٹری آفورسس نے یہاں پر آپ کو آفورسس کمپری دے رکھی ہیں تو اگر ان کی او ای بی کی سائٹ کے اوپر جوپس آویلیبل ہیں تو ان کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہاں پر اپلائی نہیں ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جوپس آئی ہیں ہوں یہ آسٹریلیا میں جوب یا یورپ میں جوب یا امریکہ میں جوب یہ کوٹے میں نہیں آتی ہے یہ آپ کو اپلائی کرنی ہے اور آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو ہم فری کیسے حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب ہم فری کہتے ہیں تو میں آپ کو پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو ان تمام معاملات سے فری کر رہا ہوں جو معاملات کے اندر آپ ایجنڈ کو پینتیس لاکھ چالیس لاکھ پنتیس لاکھ دے رہے ہوتے ہیں اس کو اب زیرو کر لیجئے تو جو خرچہ ہوگا وہ ہی آپ کا ذات پر لگ رہا ہوگا تو آپ کے ذات پر جو پیسہ لگ رہا ہو یا لیگل پیسہ لگ رہا ہو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو آپ انویسمنٹ کہہ سکتے ہیں اور وہ کم اف کورس جہاں آپ چالیس پینتیس لگا رہے ہیں تو اگر آپ کے یہی کام انتہائی کم میں ہو جائے یا لیگل فیسز میں ہو جائے کیونکہ فیسز تو آپ کدھے نہیں پڑھیں گی یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے بولیں کہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ٹکٹ آپ دیں گے ہمیں کیا آپ ہمیں 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 دیں گے تو وہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہم تو ہر انس کو ریپلائی نہیں کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ ہم سے تو آپ لوگ کر لیں گے یہ چیز لیکن جو لوگ آپ کو فرود کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس سے بچنا ہے ہمیں ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم یہ کام کر ہی آپ کے فائدہ کیلئے رہے ہیں ٹیک ہے نا تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر آسٹریلیا کا ورک ویسٹ اپلائے کرنا ہے یا اس کو آپ امریکہ میں لگا لیں کئی بر میں لگا لیں لیکن اگر آسٹریلیا کا اپلائے کرنا ہے اور اس کو آپ نے اس تمام چیزوں سے بچانا ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اس کو بہترین طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا پڑے گا وہ یہ کہ آپ کو ایک افیکٹیو رول ادا کرنا ہوگا یہ جملہ آپ کو نہیں بولنا ہوگا کہ بس میں کوئی پاسپورٹ دوں گا ویزا لگا کے دے دو مجھے بھیج دو پیسے بھیج دوں گا یہ دماغ سے نکالنا ہوگا کیونکہ اگر فری کام کرنا ہے تو پھر آپ کو ایکٹیو پرسن کے طور پر کام کرنا ہوگا اور یہ دماغ میں رکھنا ہوگا کہ دو طریقے ہیں اپلائے کرنے کے آسٹریلی کے اندر ایک آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے آن لائن اپلائے کریں آپ کے پاس اندریو آئے تو اندریو اپنا دیجئے اور اگر وہ کوئی بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ لیبر ڈاکومنٹ پر یہ پیسے لگ رہے ہیں سو ڈیڑھ سو ڈالر لگ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں کمپنی کون سی ہے معاملہ ویریفائی کر لیں اور اس کے بعد وہاں پر یہ معاملہ کر لیں یہ ہے آن لائن جو کہ کمپیرٹیو بہت مشکل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے بولیں گے کہ ہم نے کام کیا نہیں ہے کچھ لوگوں نے کام کس طریقے سے کیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ فیڈ بیک دی ہے ایکچلی اس فیڈ بیک کے پہت میں بنا رہا ہوں گی دوبارہ کیونکہ پہلے میں بنا چکا تھا مگر وہ بات قرآنی ہو گئی ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ یہاں سے اپنے بجائے یہ کانسٹرینٹ کرنے کے کہ ہم لوگ یہاں سے آن اپلائے کرتے جائیں گے اور ہمارا انٹریو آئے گا سکائپ پہ ہوگا پھر جو امپلائر ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بہرحال ہی بندہ تو بڑا اچھا ہے بندہ تو بہت کلاسیکل تعلیم بہت زبردست ہے ایکسپرینس بڑا اچھا ہے بولتا بڑا اچھا ہے لیکن یار پروسس تو کرنا پڑے گا بلانا پڑے گا آئے گا میرے پاس اس کے بعد پھر پروسس کرنا پڑے گا مل لیتا تو اچھا ہوتا معاملہ آسان کر دیتا اگر یہ وہاں پر مجھے ہوتا تو میں اس کا ویزا کنورٹ کروا دیتا میں اس کو رکھ لیتا مگر چونکہ یہ نہیں ہے یہاں پر تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں وہاں پر آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے جو آپ نے کی ہوتی ہے پوری کی پوری وہ تو ایک فیصلہ لے لیتا ہے مگر آپ پر کام ہو جاتا ہے اب کس طرح آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے کانسٹنٹیٹ بنائی ہے کہ آپ وزٹ حاصل کر لیں ٹھیک ہے نا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب تیاری ہے تیاری for a six month you can say six month میں نے کیوں کہا کیونکہ bank statement bank statement کے اوپر میں ویڈی دے چکا ہوں کہ bank statement آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے یا تو آپ business man ہیں یا تو آپ job کرتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے اس matter کو solve کرنا ہوتا ہے کہ میری salary for example 80,000 ہے 70,000 ہے یا میرا کاروبار مجھے ایک لگ دیتا ہے یا whatever جو بھی ہے تو وہ match کرنا چاہیے آپ کی چھے مہینے کی bank statement کے ساتھ تین مہینے بھی چلتی ہے مگر آپ اس کو چھے مہینے کریں گے تو چار تین چار پانچ مہینے میں آپ کا کام ہو جاتا ہے depend کرتا ہے آپ کو مہنے maximum time بتایا ہے چھے مہینے کر رکھیں اس کے بعد جو بھی document require ہیں اس کے اندر کوئی document بڑے require نہیں ہوتے پھر آپ کا جو بھی for example ہماری five star aviation ہے وہ آپ کو hotel booking کر کے دے دے گی مثال ہے وہ مسئلہ نہیں وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ تو ایک دو دن میں file up یہ بن جاتی ہے لیکن جو مہین چیز ہے وہ bank statement اور آپ کے concern documents اور آپ کی vaccination یہ تمام چیزیں آپ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں وہ دیکھنا ہوتا ہے جب آپ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں آپ چاہے آپ کو کوئی invite کرے یا آپ خود پہنچ جائیں دنیا وزٹ کرتی ہے دنیا جاتی ہے تو پھر آپ کو وہاں پر آپ کے interview ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر ہیں اور لوگ آپ کو اس طرح physical دیکھتے ہیں اور جو بھی وہ کہتے ہیں مجھے ویڈلنگ آتی ہے اور وہ ویڈلنگ کی جاب ہو تو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ machine پکڑو مجھے ویڈلنگ کر کے دکھاؤ یا یہ چیز کر کے دے دو مجھے تو آپ پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو process صرف رہ جاتا ہے وہ یہ کہ آپ سیلری کتنی لیں گے اور میں آپ کو support کر دیتا ہوں ویزے کے اندر جو فیس ہوگی وہ مجھے آپ بعد میں یا سیلری کے حساب سے کاٹ کے دے دینا فرزمپل آپ کی سیلری ہے تین ہزار ڈالر ہم آپ کو دیں گے دو ہزار ڈالر ہزار میں کاٹوں گا تو جو بھی پانچ ہزار چھے ہزار خرچہ آئے گا وہ ہمارے ایڈیس ہو جائے گا پہلے سال آ جاتے ہیں ہم وہاں پر آپ کو ایسے lawyer consultant consultant lawyer جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو consultation دیتے ہیں ویزہ convert کرتے ہیں لوگوں کو support کرتے ہیں میں نے کہا support امراد یہ ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو convert کرنا ہے ویزے کو آپ کی job ہو گئی ہے جوب والے کو convert کرنا ہے ایک کام اور بھی کرتے ہیں بڑا خاص وہ job دلاتے بھی اور وہ job پیمنٹ کر دیں direct یا پھر آپ اپنے employer سے کہہ دیں کہ اس کو آپ میرے ساتھ منسلی طور پر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پر خرچہ آ رہا ہے سات ہزار آٹھ ہزار ڈالر کا تو اگر آپ مجھے پیمنٹ کر دیتے ہیں تو ایک سال کے اندر میں اس کو مگر آٹھ ہزار ہے فر انسان ہے یعنی کہ آپ کے اندر کتنا experience ہے کتنی تعلیم ہے اور کتنے آپ attractive person ہے اور کتنا آپ benefit دے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ سے پیسے کمائیں گے اور آپ رکھیں گے پیسے کمائیں گے تو آپ کو دینے میں پرابلم نہیں کریں گے لیکن اگر جو اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ میں under metric ہوں تو experience مجھے کوئی نہیں ہے تو تعلیم میری ہے نہیں تو آتا مجھے کچھ ہے نہیں تو ایسے آدمی کے deal کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ ان سے کہو گے جی آپ کی ہے ان کو طریقہ نہیں ہے تو کسی سے بھی پوچھ کر یا کسی سے انگلیش ٹائپ کروا کے میسج کرتے ہیں کہ اوکے تو تم نے فائل بنانے کیلئے پانچ وار روپے کی تھی اب سمجھ میں آیا راج کھل کے بکواس باتیں تو جو ریالیٹی میں کام کر رہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر میں ان سے فائل بنواؤں گا تو وہ مجھے اپنے دو یا تین دن کیوں دیں گے مطلب ایک کمپنی آپ کیوں دے گی تو یہ تمام چیزیں جانتا ہے اور اگر گورنمنٹ چھے ساتزار ڈالر لگا رہی تو وہ کیوں آپ کے اوپر ساتزار ڈالر خرچ کرے گی یا ٹکٹ ائر لائن آپ کو کیوں فری دے گی یہ تمام چیزیں سمجھ کے چلتا ہے کہ یہ ایک خرچے ہیں جو اگر ریالٹی میں بھیج رہا ہے تو اگر فراڈ کر رہا ہے پھر اللہ حافظ ہے کیونکہ یہاں آپ کو مقصد فراڈ سے بچانا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے ہمارے لئے اس میں کچھ رکھا وہ نہیں ہے میرے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں اپنا introduction پراپرلی کروا دوں گا اللہ حافظ